آج میں بات کروں گا آئی انفیکشن کے بارے میں یا عام طور پر ایک جسے کہا جاتا ہے ککرے یا آنکھوں کے ککرے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آنکھوں کے جو پپوٹے ہوتے ہیں وہ سوج جاتے ہیں اور اس کے بعد آنکھوں میں درد ہوتا ہے آنکھوں کے اندر ہلکی ہلکی سی پھنسیاں بن جاتی ہیں آنکھوں میں وہ ریت کی طرح چکتی ہیں اور آنکھوں میں جو ہوتی ہے لالی بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ انفیکشن کے وجہ سے ہمارا جو آٹو ایمیون سسٹم ہوتا ہے وہ رسپانس کرتا ہے اور آنکھ کی جو جلی ہوتی ہے وہ اس انفیکشن کو صحیح کرنے کے لیے آنکھوں کی جلی میں خون کی گردش کو بڑھا دیتی ہے جس سے ٹیر گلینڈز ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور بار بار آنکھ میں پانی آ رہا ہوتا ہے آنکھ میں سرکی بڑھ جاتی ہے آنکھ میں بہت زیادہ خارش ہو رہی ہوتی ہے اور جو آپ کا ویجن ہوتا ہے جو آپ کی نظر پہ بھی بہت اثر ہو رہا ہوتا ہے تو اگر اسی میں لائٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو بھی آنکھ میں کافی تکلیف محسوس ہوتی ہے یہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ آنکھ میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے آنکھ میں اسے مواد بہنے لگ جاتا ہے اس کے لئے ابھی آپ کیا کریں کہ سہاگا چھے گرام شورا تین گرام اور پھٹکڑی تین گرام تینوں چیزوں کو بلکل باریک پیس لیں بلکل باریک ہونا چاہیے غبار کی طرح پھر جہاں پر ککرے ہیں یہاں یہ انفیکشن ہے آپ کو محسوس ہوں گے دھانے وہاں پر اس کو لگائیں اور چھوٹے بچوں کو ایک رتی سے کمی استعمال کریں بڑے ایک رتی تک لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ تقریبا جب لگا لیتے ہیں تو کوئی دس پندرہ منٹ کے بعد تھنڈے پانی سے آنکھ کو دو لیں دو سے تین بار ایک دن میں کریں انشاءاللہ ایک دن میں ہی اس آئی انفیکشن میں فرق پڑھنا شروع ہو جائے گا